زہد اور رندی ایک مولوی صاحب کی سناتا ہوں کہانی تیزی نہیں منظور طبیعت کی دکھانی شہرہ تھا بہت آپ کی صوفی منشی کا کرتے تھے عدب ان کا آعالی و عدانی کہتے تھے کہ پنہا ہے تصوف میں شریعت جس طرح کے الفاظ میں مزمر ہو معانی لبریز مائے زہد سے تھی دل کی سراہی تھی تہمے کہیں درد خیالِ حمدانی کرتے تھے بھائی آپ کرامات کا اپنی منظور تھی تعداد مریدوں کی بڑھانی مدت سے رہا کرتے تھے ہمسائے میں میرے تھی رند سے زاہد کی ملاقات پرانی حضرت نے میرے ایک شناسہ سے یہ پوچھا اقبال کہ ہے قمری شمشار معانی پابندی احکام شریعت میں ہے کیسا وہ شیر میں ہے رشک کلی میں حمدانی سنتا ہوں کہ کافر نہیں ہندو کو سمجھتا ہے ایسا عقیدہ اثر فلسفہ دانی ہے اس کی طبیعت میں تشیعوں بھی ذرا سا تفصیلِ علی ہم نے سنی اس کی زبانی سمجھا ہے کہ ہے راگ عبادات میں داخل مقصود ہے مذہب کی مگر خاک اڑانی کچھ آر اسے حسن فروشوں سے نہیں ہے عادت یہ ہمارے شعرہ کی ہے پرانی گانا جو ہے شب کو تو سہر کو ہے تلاوت اس رمز کے اب تک نہ کھلے ہم پہ معانی لیکن یہ سنا اپنے مریدوں سے ہے مینے بیداغ ہے معنند سہر اس کی جوانی مجموعہ ازداد ہے اقبال نہیں ہے دل دفتر حکمت ہے طبیعت خفقانی زندی سے بھی آگاہ شریعت سے بھی واقف پوچھو جو تصوف کی تو منصور کا سانی اس شخص کی ہم پر تو حقیقت نہیں کھلتی ہوگا یہ کسی اور ہی اسلام کا بانی القصہ بہت طول دیا واز کو اپنے تعدیر رہی آپ کی یہ نقص بیانی اس شہر میں جو بات ہو اڑ جاتی ہے سب میں میں نے بھی سنی اپنے اہبہ کی زبانی ایک دن جو سر راہ ملے حضرت زاہد پھر چھڑ گئی باتوں میں وہی بات پرانی فرمایا شکایت وہ محبت کے سبب تھی تھا فرض میرا راہ شریعت کی دکھانی میں نے یہ کہا کوئی گلہ مجھ کو نہیں ہے یہ آپ کا حق تھا زرہ قرب مکانی خم ہے سر تسلیم میرا آپ کے آگے پیری ہے توازوں کے سبب میری جوانی گر آپ کو معلوم نہیں میری حقیقت پیدا نہیں کچھ حصے قضور حمدانی میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت کا شناسہ گہرا ہے میرے بہر خیالات کا پانی مجھ کو بھی تمنا ہے کہ اقبال کو دیکھوں کی اس کی جدائی میں بہت عشق فشانی اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے مجھ کو بھی تماماً مجھ کو بھی تنید مجھ کو بھی تماماً ہم سمساً مجھ کو بھی تماماً پیدا ہے موسیقی